اسلام علیکم تو کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری سی بینیں امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوں گی اور مزرمی ہوں گی اور جی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں نے کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی نا اس کے بعد سی میں نے سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ ہم لوگ نے کب رات کو ساغ پہلے کٹا تھا تو جی اس کے بعد میں نے ویڈیو کو ایڈیٹ کر کے سیف کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ بلوگ ہے اور اس کے بعد دل کا ہمارے دل کا ہر تاہیتا ہے تو ہم نے کاملے فش کھانے جانے تو جی اب ہم لوگ جا رہے تھے فش کھانے کے لیے جا رہے تھے اور باہر جو ہے نا سردی جو ہے نا بہت زیادہ آج کل ہوئی بھی ہے لیکن یہ ہے کہ رات کو فوق نہیں تھی باہر سارا راستہ کلیر تھا کیونکہ بہت زیادہ فوق ہو جاتی ہے لیکن رات میں فوق بھی نہیں تھی اور جب ہم لوگ فش کھانے کے لئے جا رہے تھے اور فش کھانے کے لئے ہم لوگ نیرسٹری اپنے گھر کے پاس ہی جا رہے تھے زیادہ دور نہیں جا رہے تھے کیونکہ بہت رینڈم سا پلان بنا تو فش کھانے کا دل کر رہا تھا تو ہم لوگوں نے کہا آو فش کھاتے ہیں اور زینب اس کو بھی میں نے کیف بغیرہ نہیں دی تھی ہم لوگ یہاں بیٹھ کے کھائیں گے فش لیکن یہ ہے کہ ان کے انڈور پر بہت زیادہ رشتہ اور آوٹ ڈور میں آپ کو پتہ سردی بہت زیادہ تھی اور میں زینب کی کیف بغیرہ نہیں لے کے آئی تھی آپ کو پتہ بچوں کو سردی بہت زیادہ جلدی لگ جاتی ہے تو اس لئے ہم لوگ انہیں سوچے کہ ہم لوگ گھر جا کے سکون سے گھر میں بیٹھ کے ایک بار ہی کھائیں گے تو زینب نے یہاں باہر بیٹھ کے شرارتے کر رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ بس مجھے باہر چیئرز میں بٹھا دو اور میں نے یہاں سے کہیں ہی نہیں جانا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ زینب بہت زیادہ تنگ کر دی اور پرس سردی بہت زیادہ تھی کیابیں نے دیوئی تھی مجھے یہ تھا کہ نہ سردی نہ لگی ہے فلو نہ ہو جائے پھر آپ کو بہت مشکل ہو جاتی ہے اس لئے ہم لوگ گھر میں آگے پھر بیٹ کر رہے تھے اور ہمارے تنی دن میں ہمارا آرڈ بھی ریڈی ہو گیا تھا اور ہمیں گاری میں دے گئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ گھر آگے تھے اور گھر آگے کہ میں سب چیزوں کو پلیٹ میں نکال رہی تھی میری سسٹر کا دل کھانے کا تھا فش کباب کھانے کا تو اس نے اپنے لئے فش کباب لے لئے تھے اور میں نے زینب کے لئے فنگر فش لے لی تھی کیونکہ دوسری فش مجھے بہت زیادہ ڈرڈ لگتا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ایسا ہوا تھا کہ بڑیک سے کانٹا تھا تو گلتی سے میں نے بہت احتیاط سے زینب کو لی دی تھی لیکن پھر بھی نے اسے گلے میں پھس گیا تھا اور یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑھانے تھے چھوٹا ساتھا تھا میں نے اس کو سوکی روٹی دی تھی تو بلکل نکل آیا تھا وہ اسی ٹائم نے تھوڑی سی مومیٹ کر دی تھی اس کے بعد جس ہی میں اس کو بلکل بھی فش کانٹو نہیں دیتی ہوں اس کے لیے جب بھی لاتی ہوں اس کے لیے فنگر فش الگ سے لے آتی ہوں فنگر فش ہمیں زیادہ پسند نہیں ہے ہمیں دوسری فیس زیادہ پسند ہے تو زینب کے لیے فنگر فش لے لیتی ہوں اور جی اب ہم لوگوں نے فش میں نے نکال دی پلیٹس میں اور جی ہمیں سوسیز بغیرہ نکال رہی ہوں اور جو ان کی ہے املی والی سوس وہ بہت زیادہ مزی تھی اور ان کی چھتنی بھی بہت زیادہ مزی تھی کچھ کی یہ ہوتا ہے کہ بلکل ہی پانی پانی سا ہوتا ہے لیکن ان کی اچھی تھی اور املی والی بھی بہت اچھی تھی اور جی ہم نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا ہے واقعی سب نے نان کھانے تھی اور میں اپنے لیے لے کے آئی تھی جو الٹے تباولی روٹی ہوتی ہے میں نے اپنے لیے وہ لی تھی اور جی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں صبح ہو گئی ہے صبح ہو گئی ہے آپ کی صبح کتنا بجے ہوتی ہے دس دس بجے ہوتی ہے جوٹی ابھی تو بارہ بجے لے ہیں جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم کیوں نہیں ہے دس بجے دس بجے آپ نے آفیس جانا ہے زینب نے دس بجے آفیس جانا ہے یہ جیکھو صبح صبح زینب کی کام چک کریں زینب آپ کیا کر رہی ہے یہ کھلا رہے چیک کریں صبح صبح زینب کے یہ دیکھیں ہر جگہ پہ زینب کے کھلا رہے ہیں ممہ سمیرتی ہے اور زینب پھر سے ڈال دیتی آپ کیا کر رہی ہو نہیں ابھی اب کیا بنا رہی تھی نہیں ابھی اب کھانا بنا رہی کیسے کھانا بناتے ہیں کیسے مجھے بنا کے دکھانا کیسے کھانا بنا رہی تھی ابھی یہ دیکھیں یہ کھانا بن رہا ہے ادھر دیکھو نا جلا ادھر دیکھو یہ شارہ کاغ ہی آوے آپ نے یہ کاغ ہی آوے آپ نے یہ ماما نے ابھی سمیٹے تھے پھر آپ نے ڈال دی ہے ہاں ابھی ٹھائر جو چلو جلدی سے اس کو سمیٹے جلدی کرو جلدی ڈال لیں اس کوش کی جگہ پہ وہ پڑھا ہے پوپر جلدی اٹھائیں جلدی سے ویری گوڈ گوڈ بیبی جلدی سے سارے اپنے ٹوئیز اینان کون کی جگہ پہ رکھیں جلدی سے ویری گوڈ یہ دیکھیں پہلے ساری چیزیں الگ کاری ہے بلوکس کو الگ کاری ہے بلوکس کو بلوکس کے شاپر میں ڈالے گی اور جی باقی جو چیزیں یہ ڈرو میں رکھے گی یہ جی ساری جو ہے نا یہ دیکھیں جی پوڑا دین چیز ترہ چلتا ہے یہ دیکھیں جی جلدی اپنے سارے ٹوئیز سمیٹ لیں ہیں شارہ سمیٹ لیں ہیں ویری گوڈ زینب نے ٹیبل سے بھی سارے اٹھا کے اس کو ڈرو میں رکھ دی ہیں شارہ سمیٹ لیں ہیں اور جو سمین پتے ان کو بھی شاپر میں ڈال دی ہیں ویری گوڈ اور اب یہ ہی پڑھے ہیں جنب یہ بھی پڑھے ہیں تھوڑے سے یہ بھولے بھی سمیٹو جلی سے بچ بچ تھک گئے ہو چلو ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی زینب اس کو اس کی جگہ پہ رکھنے لگی ہے ویری گوڈ 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 یہ دیکھیں یہ کتنا پیالا جنب کا پھول بندہ ہے جنب کی مونی کا آگے سے دکھاؤ اپنی پونی دکھاؤ آگے سے یہ دیکھو جی اتنی پیاری پونی بنی ہے پیچھے سے دکھاؤ اپنا پھول دکھاؤ پیچھے سے یہ دیکھو جی دیکھو جی دیکھو کتنا پھول بن جاتے اور جی آج کھانے پہ بننے لگے ہیں آلو کے پراتھے اور جی آلو کے پراتھے کا مٹیریل ریڈی ہو گیا اور جی ابھی گرما گرم پراتھے بنے گے زینب بٹے ٹھائر جو اور یہ زینب کی کام چکر ہے کیا گھڑی ہوا چکڑو اور جی دیکھیں مٹیریل ریڈی ہو گیا اور اب ہم لوگ گرما گرم پراتھے بناتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہی میری جی گرما گرم آلو کا پراتھا ریڈی ہے اور جی ہمیں گرما گرم آلو کے پراتھے کھاؤں گی سردی میں بہت ماز ہاتا آلو کا پراتھا مولی کا پراتھا کھانے کہ آپ لوگ نے کون کون ق Rule plant پسند ہے اچھا مجھے personally توڑنا آلو کا اور مولی کا دونوں کا پراتھا پسند 내�ра additional کے لابے مجھے اور کوئی بھی پراتھا نیر پسند ہے اور بھی بہت سے پراتھے بناتے ہیں لیکن مجھے نہیں وہ پسند مجھے آلو والا اور مولی والا دونوں پراتھیں اچھے لگتے ہیں تو جی اب یہ جی میرا کرسپی سا پراتھا رگی اور جی اب میں لنچ کرتی ہوں مانیاں جونے مانیاں جونے مانیاں جونے مانیاں بچ اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ کہاں جا رہی ہے یہ دیکھیں جی پیچھے موسم چیک کریں جب میں گھر سے نکلی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائر اتنی زیادہ فوگ ہے لیکن جب بھائر نکل ہو پھر پتا چلتا ہے بھائر ہو گیا جو بھائر موسم ہے وہ دیکھیں اچھا میں اور ممہ بھی کام جا رہے تھے ہم لوگ یہاں پاس ہی جا رہے تھے اس لئے ہم لوگ پیدل وک کرتے ہوئی جا رہے ہیں ویسے تو وک ہوتی نہیں اس طرح سے تھوڑی سی وک ہو جاتی ہے اور اس طرح میں اور ممہ جا رہے ہیں اچھا میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اور پیچھے موسم چیک کریں بہت ہی پیارا موسم میں مطبع سردی بہت زیادہ ہے لیکن یہ موسم اچھا بھی لگتا ہے پیارا بھی لگتا ہے سردی شدید ہے اور یہ بھائر نکل کے پتا جلتا ہے کہ سردی کتنی زیادہ ہے بھائی کین بیبی پانچ نمبر ہے وہ دوسرے بھائی کا ہیں اور جی پین ہم لوگوں نے مٹن لینا تھا اور ساتھ ہم لوگوں نے پائے لینے تھے تو وہ لینے کے لیے ہم آگئے اچھا جی میں نے پتا کیا لینا تھا میں کیا لینے گئی تھی جی میں لینے گئی تھی زینب کے ڈائپر لینے گئی تھی اور جی ساتھ ممہ نے لینا تھا مٹن لینا تھا تھوڑا سا کیونکہ بھائی اوفیس چلے جاتے ہیں اور پھر ممہ سارا کام کرتے تو ممہ جا رہی تھی تو میں نے کہا چلے آئے میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور جی زینب کے ڈائپر بھی ختم ہونے والے تھے میں نے کہا چلو ساتھ ڈائپر بھی لے آتے ہیں سووں کرکے ہیں ہم لوگ گھڑا آ گئے ہیں اٹھ 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 خورجی اب رات کا ٹایم ہے اور رات کا ٹایم پر بن رہے ہیں جی یلو着 کباب بن رہے ہیں جس دن بھی ہمارے گھر دپین میں علو پراتھے بنتے ہیں تو رات میں علو کی ٹکیاں بنتی ہیں آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں بھی ہسی ہوتا ہے کہ جس دن علو پراتھے دپین میں بنے اور رات کو علو کی ٹکیاں بنتی ہیں اور جی اب میں جلی جلی سے ان کو پہلے بنا لوں گے پھر ایک بار ہم لوگ اس کو فرائے کر دیں گے اور جی میں نے جو دن بھر کیا میں نے وہ آپ لوگ کسا شیئر کیا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے اور جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ہی کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ